جی کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک بڑی خبر سامبہ زلہ سے سامنے آ رہی ہے یعنی جس طرح لگاتار آپ کو اپڈیٹ کرتے آ رہے پچھلے کئی دنوں سے کہ سامبہ زلہ میں اسمیں جو ڈرگ سے وہ لگاتار فیالتی جارہی ہے اور اس میں یوہ پیڑی پوری طرح سے ملوث ہو چکی ہے جس کے چلتے آج زلہ پولیس سامبہ کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ زلہ پولیس سامبہ نے تین جو ڈرگ پیڈلرز ہیں سمگلرز ہیں ان کو گرفتار کیا ہے ہیروین ڈرگز کے ساتھ تو یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے آپ کو بتا دی کہ یہ جو تینوں ڈرگ سمگلرز پکڑے گئے ہیں جو ویجیپور پولیس ٹیم نے ان کو دھرد بہوچا ہے یہ دو الگ الگ انسیڈنٹس میں ان کو پکڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے لگاتار کئی ایسے پن پوائنٹس کو لے کر ہم بات کریں یہاں پر آج بھی پولیس بھی جانتی ہے اور عام جنتہ بھی جانتی ہے کہ وہ پرٹیگولر پوائنٹس ہیں یہاں پر نشا دھڑلے سے بکتا ہے تو جو آج پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی ہے جس میں تین یہ ڈرگ سمگلرز پکڑے گئے ہیں ہیروین جو ڈرگ جسے آپ چٹا کہتے ہیں اس سبسٹانس کے ساتھ پکڑے گئے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلا انسیڈنٹ پیش آیا ہے جس میں پولیس نے دو ڈرگ سمگلرز کو پکڑا ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایمز اسپطال یہاں پر بن رہا ہے اس کے باہر جو ناکا پوائنٹ ہے اسی ناکا پوائنٹ پر جو پولیس ٹیم ویجے پور ہے وہ وہاں پر تینات تھی اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ایمز کنسٹرکشن سائٹ کی طرف سے آ رہی تھی اور وہ ویجے پور کے اور جا رہی تھی یعنی رکھ بروٹے ہیں علاقہ یہاں پر کچھ ویشے سامنے کے لوگ رہتے ہیں اسی طرف سے یہ گاڑی آ رہی تھی اور یہ گاڑی ٹوورڈز ویجے پور تھی اور پولیس کو شک ہوا کہ جتنی تیز رفتار سے وہ گاڑی آ رہی تھی شاید پولیس کو یہ شک تھا کہ اس میں کوئی ایلیگل ایکٹیوٹی ہو سکتا ہے کہ یہ کر کر آئے ہو تو پولیس نے اس گاڑی کو چیز کیا حالانکہ پولیس نے اس گاڑی کو دھرد بوچا اور اس گاڑی کی جب چیکنگ کی گئی تو اس گاڑی میں سے کچھ کونٹیٹی جو ہے یہ ہیروین کی برامت کی جاتی ہے آپ کو میں گاڑی کا نمبر سب سے بہت بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو دو اس میں سمگلرز پکڑے گئے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو اس میں جو گاڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے جے کے ٹو ون ایف فائی ون زیرو سکس یہ جو کار ہے یہ آ رہی تھی رکھ بروٹی آئینی ایمز کنسٹرکشن سائٹ کی طرف سے اور ویجابور کی ہو جاری تھی اور جب پولیس پارٹی نے اس کو سکسکسفولی چیز کر لیا تو اس گاڑی کی چیکنگ کی گئی تو پولی تھن بیکز جو ہوتے ہیں اس میں کچھ کونٹیٹی جو ہے یہ ڈرگز کی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی ہیروین چٹا جسے آپ کہتے ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ یہ تیرہ گرام کونٹیٹی ہے حالانکہ آپ یہ سوچ رہو گئے کہ کوئی زیادہ کونٹیٹی نہیں ہے لیکن ایک گرام ہیروین جو چٹا یہ سبسٹانس ہے اس کی ایک گرام کی جو کاؤسٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیرہ گرام کونٹیٹی بھی کتنی زیادہ کونٹیٹی ہے تو اس میں دو جو یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو یہ سمگلرز پکڑے گئے ہیں یوگیشور سنگھ یہ گڑا سلاتھیہ کے رہنے والے ہیں اور شیوراج سنگھ یہ بھی گڑا سلاتھیہ کا رہنے والا ہے اور ان دونوں کو پولیس نے دھردب ہو چا ہے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ بھی درج کر لیا ہے اور ان کے پاس یہ جو تیرہ گرام کونٹیٹی پکڑی ہے ڈرگز کی وہ تو پولیس نے ریکاور کر لیا ہے لیکن انہوں سے کے ساتھ اس گاڑی کو بھی سیز کیا ہے اور ان دونوں کو گرفتار کر کر انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ بھی درج کر لیا ہے لیکن اس میں بڑی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں جس میں میں ایک نام لے رہا ہوں یوگیشور سنگھ یہ بھی گڑا سلاتھیہ کے ہیں ان کے اوپر آلیڈی چار کرمینل ایکٹیوٹیز کے جو کیسیز ہیں وہ چل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو میں شیورات سنگھ ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی آلیڈی آٹھ جو کرمینل کیسیز ہیں وہ دائر ہیں یعنی آٹھ کیسیز آلیڈی اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں پہلے بھی کرمینل ایکٹیوٹیز میں انوالو رہ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ نشے کا وپار کرتے ہیں یہ ڈرگ سمگلنگ بھی کر چکے ہیں اور انڈی پی ایس ایکٹ کے معاملے ان پر آلیڈی جو ہے وہ درج ہیں تو ایک اور انڈی پی ایس ایکٹ کا معاملہ جو ان دونوں کے اوپر درج ہو ہے تو یہ کہیں نہ کہیں صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جس علاقے سے یہ آ رہے تھے یہ وہاں سے یہ ہیروین ڈرگز جو چٹا آپ جسے کہتے ہیں یہ خرید کر آ رہے تھے یہ ہو گیا پہلا انسیڈنٹ جو کی ناکا پوائنٹ ایمز اسپطال کے جو باہر ہے وہی پر پولیس کی جو پیٹرولنگ پارٹی تھی جو وہاں موجود تھی انہوں نے ان کے اوپر نظر رکھی تھی اور اس گاڑی کو انہوں نے دھرد بوچا یہ دونوں لوگوں کو گرفتار کیا جو کھیپ تھی جتنی بھی کونٹیٹی تھی تیرہ گرام کے آس پاس کی یہ بھی ریکاور کی گاڑی کو بھی سیز کر لیا جس گاڑی کا نمبر ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں جے کے ٹو ون ایف فائی ون زیرو سکس اور وہی دوسرا جو انسیڈنٹ پیش آیا وہ بھی ویجے پور میں ہی پیش آیا جو ویجے پور کے پاس ایک لیڈل اینجل سکول ہے سکول کے پاس ہی ایک ویکتی جو کہ وہاں پر گھوم رہا تھا اور پولیس کو اس ویکتی کے اوپر بھی شک ہوا کہ شاید یہ کوئی ایسی illegal activity کرنے والا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی کا انتظار کر رہا ہو کسی کو جو consignment ہے وہ پکڑانی ہو لین دین جس طرح سے لگاتار چلتا ہے کسی نے کہا ہوگا کہ آپ وہاں رکھئے ہم وہی پر آئیں گے آپ سے وہ جو quantity ہے drugs کی وہ لے لیں گے تو اس ویکتی سے جو پولیس نے recover کیا ہے drugs substance اس کے پاس سے چھے گرام جو ہے یہ heroine chitta جو برامت کیا گیا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ suspicious circumstances میں وہ بندہ وہاں پر گھوم رہا تھا اور جس کی پہچان ہوئی ہے محمد یونس son of نورالم رکھ بروٹیاں ویجے پور اور اس کو چھے گرام heroine chitta جو ہے اس کے ساتھ گرفتار کیا ہے اور پولیس نے اس ویکتی کے اوپر بھی معاملہ درج کر لیا یعنی انڈی پیس ایکٹ کی تحت معاملہ درج کر لیا ہے لیکن اس میں یہ چیز میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہی پر موجود تھا پولیس کی اس کے اوپر نظر تھی کہ شاید یہ جو کوئی illegal activity کرنے والا ہے کیونکہ یہ mysterious circumstances میں وہاں پر گھوم رہا تھا suspicious circumstances میں گھوم رہا تھا اور اسی کے بعد پولیس action میں آئی حالانکہ جب یہ پہلے اپنے identity جو وہ نہیں لارا تھا سامنے اور پولیس نے اس کے اوپر شاید pressure ڈالا ہوا کہ آپ بتائیں یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیوں اس طرح سے گھوم رہے ہیں اور شاید اس ویکتی کے اوپر پولیس کو already شک تھا اور جب اس کی چیکنگ کی گئی فرسکنگ کی گئی تو اس کے پاس سے یہ چھے گرام جو heroine chitta drugs ہے یہ برامت کی گئی تو اس ویکتی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ایک بار پھر سے اس کا نام بتا دوں محمد یونس son of noor alam یہ رکھ بروٹیاں وجہ پور کا رہنے والا ہے رکھ بروٹیاں علاقہ وہی یہاں پر ایمز اسپتال جو وہ نرمانہ دین ہے اس کے پیچھے ہی یہ علاقہ ہے اور یہی کا یہ رہنے والا ویکتی ہے جس کی پولیس نے گرفتاری کر لی ہے تو ٹوٹل جو تین سمگلرز جو وہ ڈرگ سمگلرز پکڑے گئے ہیں اور ان تینوں سمگلرز کے پاس یہ ٹوٹل جو کونٹیٹی ریکاور ہوئی ہے تیرہ گرام ان دو ویکتیوں سے اور ایک چھے گرام کی کونٹیٹی اس ویکتی سے ٹوٹل انیس گرام جو ہیروین چٹہ ہے یہ ریکاور ہوا ہے تو آپ اسے کامیابی مان سکتے ہیں کیونکہ لگاتار اگر وار اگنس ڈرگز کی بات کریں جو پولیس لگاتار یہ کہتی آتی ہے کہ ہم نشے کو پوری طرح سے ختم کریں گے لیکن شاید پچھلے دنوں میں کئی ساری الیگل ایکٹیویٹیز جو وہ نشے کو لے کر یہاں سامبازلہ میں دیکھنے کو ملی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کچھ دن پہلے ایک اپڈیٹ کیا تھا کہ رکھ بروٹیاں علاقے کے پاس ایک یوک کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اور اس کے پاس سے آس پاس سے کچھ ایسا سامان بھی ریکاور ہوا تھا جو کی ڈرکس کے ساتھ ملتا جلتا تھا اس لیے کہیں نہ کہیں رکھ بروٹیاں علاقہ جو ہے یہاں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ وشے سمودائے کے لوگ ہیں میں اس میں زیادہ ڈیپ تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر پین پوائنٹ ہے ایک پرٹیکولر ایک ایسا علاقہ ہے یہاں سے شاید وہاں سے یہ ڈرکس سبسٹانس لے کر آ رہے ہوں اور اسے کے ساتھ جو وشے سمودائے کا جو ویکتی میں نام لے رہا ہوں یونس محمد یونس یہ بھی رکھ بروٹیاں علاقے کا رہنے والا ہے اور یہ ویجے پور تک آپ پہنچا تھا اب اس کھیپ کو لے کر تو وہ بھی شاید کسی کو آگے دینے والا تھا تو اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ڈرکس کا وپار ہے وہ ہوتا ہے الیگل طریقے سے لیکن پولیس نے اگر ان کو گرفتار کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی ہے لیکن اسی کے ساتھ اتم لگاتار یہ سندیش بھی دے رہے ہیں کہ پولیس کو پتا ہے کہ کہاں کام پر ایسے علاقے ہیں یہاں پر یہ سارا الیگل گورک دندہ چلتا ہے درکس کا تو یہاں پولیس کو بڑے ساتھ پر انٹروین کرنا ہوگا بڑے ساتھ پر کاروائی کرنی ہوگی اور جو لوگ اس میں ڈرکس مگلنگ میں انوالو ہیں ان کی دھر پکڑ جو وہ جل سے جلد کرنی ہوگی تاکہ یہ جو لوگ لگاتار سماج میں ڈرکس فیل آ رہے ہیں اور ڈرکس جب فیلائی جاتی ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے جو یوہ پیڈی ہے میکسیمم دیکھا جا رہا ہے کہ یوہ نقصان کس کو ہے نقصان ان کے پیرنٹس کو جہلنا پڑتا ہے جنہوں نے اس کو جنم دیا ہے لیکن اس کے بعد جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے تو پھر ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو آپ لوگ اپنے نزدیکی پولیس ٹیشن میں سمپرک کریں اور پولیس کا مل کر ان سمگلرز کے خلاف کاروے کریں اور خاص طور پر پولیس کو یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوا کہ آپ کے اگر آسپاس علاقے میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ڈرکز میں ملوویس ہو یا ان کو لط لگی ہو تاکہ انہیں کہیں نہ گئیں کسی طریقے سے ریہاب چنٹر تک بھیجا جائے ان کی ڈرکز چھڑائی جائے کیونکہ اگر اس میں پوری طرح سے آپ انوال ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اس لیے کئی ایسے لوگ بھی ہیں کئی ایسے یوہ بھی ہیں جو مین سٹریم میں واپس بھی آئے ہیں ڈرکز کو چھوڑ کر آج اچھے اچھی جگہوں پر پہنچیں اس لیے ڈرکز میں کچھ نہیں رکھا ڈرکز صرف اور صرف آپ کی زندگی برباد کرتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کئی ایسے آوینس پروگرامز ہوتے ہیں آوینس کمپینز ہوتے ہیں لیکن شاید آج ان پروگرامز کا بھی کوئی زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا جوہ پیڈی اس میں لگاتار ملوث ہو رہی ہے تو یہ پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ویجیپور پولیس نے دو الگ الگ انسیڈنس میں تین ڈرکز مگلرز کو پکڑا ہے انیس گرام ہیروین ڈرکز جو چٹہ ہے یہ کونٹیٹی ریکاور ہوئی ہے اور تین آروپی جو گرفتار کیے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں یوگیشور سنگھ گوڑا سلاتھیہ کا رہنے والا ہے شیوراج سنگھ یہ بھی گوڑا سلاتھیہ کا رہنے والا ہے اور ان کے پر آلیڈی کرمینل کیسی جو وہ دائر ہیں اور آج ایک اور ڈی بی ایس ایکٹ ہم یہ لگاتار کہہ رہے ہیں لیکن وار کو بڑے سطر پر شروع کرنا ہوگا پولیس کو اگر پوری طرح سے ڈرکز کو ختم کرنا ہے تو اس میں مل جل کر کام کرنا ہوگا تب ہی ہم ڈرکز کو ختم کر پائیں گے لیکن پولیس کو ان علاقوں میں پہنچنا ہوگا یہاں پر آج بھی لگاتار الیگل طریقے سے یہ گورک دندہ ڈرکز سپلائی کرنے کا لگاتار جاری ہے امید کریں گے پولیس آگے بھی اچھا کام کرے گی اور یہ چھوٹی چھوٹی کونٹیٹیٹ جو وہ تو ریکاور ہوئی رہی ہے لیکن ہم امید کریں گے کہ پولیس وہاں تک پہنچے گی جو میں ذکر کر رہا ہوں اور ایک بڑی کاروائے کر کر ان سب کو دھردب ہو چاہ گی امید کریں گے ایس ایس پی سامبا جو نئے آئے ہیں ڈاکٹر ابیشیک مہاجن آئی پی ایس وہ ان کی ان کی موجودگی میں اب مجھے لگتا ہے کہ پولیس ڈرگس کو ختم جو کرنے کا پریاس کر رہی ہے اس میں پولیس کو ضرور کامیابی ہاتھ لگی لگے گی فلحال یہ ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے کہ تین نشہ تذکروں کو ہیروین ڈرگس چٹا سبسٹانس کے ساتھ پولیس نے گرفتار کیا ہے فلحال کریر شیخ حجوریہ جیکی میڈیا کے لیے